ناظرین میں محکم ازبان اکرامل اجوئیہ اور آج اس وقت میں موجود ہوں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کا گلیے دستور اس کو کہا جاتا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں گلیے دستور میں موجود ہوں اور آپ کو یہاں سے آج کی پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں اور آج ایک ایڈوکیشن کی سینٹ کی جو کومیٹی تھی وہ آج آخری کومیٹی تھی کیونکہ اب نئی حکومت آئے گی اور نئی حکومت یہاں پر آکے اپنے معمولات سیاست اور دیگر اپنی حکومتی امور جو ہے اس کو شروع کرے گی اس وقت جو ہے وہ گزشتہ حکومت کی جو آخری کومیٹی تھی اس میں سینٹرز جو تھے وہ یہاں پر آج سینٹ کی کومیٹی میں موجود تھے ان کی جانب سے آج آخری کومیٹی میں بڑے دل برداشتہ کلمات جو ہیں وہ آج ہم نے سنے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جس منڈریٹ کے ساتھ یہاں پر پارلیمنٹ میں آیا اور انہوں نے آج یہاں سے واپسی کے لیے جو اپنا راستہ اختیار کیا اور اس میں بڑے دل برداشتہ ہوئے ہیں اور جو وہ کرنا چاہتے تھے جو عوام کی امیدیں اور منگیں لے کر وہ یہاں پر پہنچے تھے اور جو خاص طور پر سٹوڈنٹس کے اگر بات کی جائے کیونکہ یہ ایڈیوکیشن کی جو کومیٹی تھی یہ ڈائریکٹلی سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وابستہ ہے اور تمام سٹوڈنٹس جو ہیں ان کا داروں مدار اور ان کی جو نظریں ہوتی ہیں وہ ایڈیوکیشن کومیٹی پر ہوتی ہیں سٹوڈنٹس کے حوالے سے جو بھی مسائل ہوتے ہیں تو سینٹرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ان کی آواز اٹھاتے ہیں اور پارلیمنٹ میں دیگر ادارے جس میں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن اور دیگر یونیورسٹیز کے جو سربراہان ہوتے ہیں وہ یہاں پر اس کومیٹی میں ان کو بلائے جاتا ہے اور ان سٹوڈنٹس کے تمام معاملات کو جو ہے بھال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب یہ جو سینٹرز تھے جو آج اس آخری سینٹر کی ایڈیوکیشن کومیٹی میں موجود تھے ان کا کیا رائے تھی انہوں نے اپنے اس دور حکومت میں کیا کچھ پایا کیا کچھ کھویا اور ان کی کیا تاثرات تھے باری باری جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں صرف پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کی جو کومیٹی تھی اس میں سینٹر عرفان الحق صدیقی صاحب جو ہیں وہ اس کے چیئرمن تھے جنہوں نے آج اس کومیٹی کو اختتام پذیر کیا اور اس حکومت کی جو کومیٹی ہے وہ مکمل ہوئی اس میں دیگر جو ہے پروفیسر ڈاکٹر مہر تاج روگنائی صاحبہ جو ہیں وہ موجود تھیں اس کے علاوہ دیگر جو ممبر آج اس کومیٹی میں موجود تھے ان سب کی باری باری تاثرات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کے بعد واپس آکے مزید اس کے اوپر ڈسکیشن کرتے ہیں آئیے سنتے ہیں کہ جو سینٹرز ہیں ان کا کیا کہنا ہے اب یہ بتائیے گا کہ آج سینٹ کی ایڈوکیشن کی آخری اجلاس تھا کیسا رہا اجلاس کیسا رہا ایڈوکیشن کی کومیٹی بہت سارے سینٹرز جو ہیں وہ مایوسی کے ساتھ لوٹ رہے ہیں اور ان کے بہت سارے شکوے شکایات ہیں کہ ہم جو کرنے آئے تھے وہ کر نہیں پائے وہ ایسی ہوتا ہے حکومتیں جب پانچ سال بعد جاتی ہیں تو وہ بھی کہتی ہیں ہم یہ نہیں کر سکے ہم وہ نہیں کر سکے اداروں کے اندر بھی یہ چلتا رہتا ہے لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیٹی نے ایک بہت ایکٹیف اور بہت متھرک کمیٹی کا کردار ادا کیا ہے بڑے دیلینہ مسائل حل کیے ہیں جو ڈیلی ویجرز کی ٹیچرز تھیں ان کا معاملہ حل کیا ہے لیجسٹیشن میں ہماری کمیٹی نے بڑا کام کیا ہے اور آج ایک جو ہمارا اجلاس ہوا ہے سینیٹرز نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے مجھے اور میں نے سینیٹرز کی خدمات کو سراہا ہے تو ہم بالکل معجوز نہیں ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور تمام اداروں کا میں نے شکریہ ادا کیا ہے وزاعت تعلیم کا ایچ ای سی کا تو انشاءاللہ میں تو ابھی تین سال کے لیے ہوں اگر یہ کمیٹی میرے پاس آتی ہے تو ہم اس کو کنٹیل کریں آخری اجلاس تھا اور آپ نے بڑے دکھ بھرا انداز میں کہا کہ آپ اس وقت ناکام ہوئے ہیں پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ سینیٹ کا جو اجلاس آج کا ہوا ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سیاستدان جو ہیں ان پر جو ذمہداریاں آئے دوتی ہیں آج وہ اپنی ذمہداریاں آپ پوری کر کے واپس جا رہی ہیں ساری میں اپنے طرف سے اپنے خدا کے سامنے میرا صاف ہے زمین لیکن کام نہیں ہوا پانچ سال سے جو میرے ذمہ کام تھے نہیں میرے ذمہ لیکن پبلک کے کام تھے وہ نہیں ہوئے تو یہ آپ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے نہیں کیا میں نے اپنا رول ادا کیا ہے ہماری جو وہ ہے مشینری مشینری آف ورکنگ دیٹس سو سلو اس مشینریوں کو پئیے لگنے چاہیے بیورکریسی میں سب کو پئیے لگنے چاہیے سارے مشینوں کو پئیے نیا جام ہے پئیے جام ہے آلیمنٹیرین اپنے کام کرتے ہیں آگے جا کے لاؤ میں کومہ غلط ہے فل سٹوپ غلط ہے یہ غلط ہے آگے جا کے یہ اس میں یہ رہے میں آپ کو کیا کہتا ہوں کہ خدا کی قصد I was nearly going to cry I just controlled myself because in six years of years I'm a doctor time is very valuable for everyone for doctor a patient ہم ایسے کر کے علاج کرتے ہیں امرجنسی ہے نون امرجنسی ہے I am a doer in because I was a doctor and I wanted the result جیسے ڈاکٹر کو ملتا ہے خدا نرخواستہ بہت سیریس مریض مر جاتے ہیں otherwise جو ہے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے یا ہم گر ڈسچارج کر دیتے ہیں یہاں پہ پوس مارٹم ہوتا ہے ہوتا ہے کہ پانچ سال سے یہ تیچ پوائنٹ جو میں نے آپ بتا ہے ڈیٹیل سے لے لیں ٹکنالوجز کنسٹرکشن law کا یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ examination کے لیے انہوں نے سب committee بنائے بھئی exam لے لیں کیوں وہ تیار ہیں parliament اس قدر کیوں parliament اس قدر کیوں جو ہے وہ اپنے duties انجام دینے میں ناکام ہیں parliamentarian نہیں ناکام مجھے خود سنا دینا ہے parliamentarian اپنا کام کرتے ہیں bureaucracy اور آگے یہ cabinet جائے گا یہ یہاں جائے گا یہاں جائے گا parliamentarian تو لے آتے ہیں parliamentarian کی دو discussion ہے نا آگے جو machinery میں کہتا ہوں وہ jam ہے jam اس کو petrol لگایا اس کو تھی سٹورنٹ کی نظریں تو آگے بھی senate پر لگی رہیں گی نا سٹورنٹ کی نظریں لگیں گے فضول لگی رہیں گی ہاں پہلے جا کے اب ان کا کام machine ٹھیک نہیں کر مجھے نہیں پتہ کس کا کام ہے اب خدا کرے کوئی ایسا prime minister chief minister میں جاؤں گی اور میں کہوں گی machinery بھی ٹھیک ہو سکتی ایک دو تین کو چلتا پھرتا کرے دو تین کو اگزامپل بنا لوس کریں گے کیوں پاکستان کو خراب کر رہے ہیں thank you very much thank you very much سینٹ کی education committee کا جو ہے وہ آج آخری اجلاس تھا کیسا وقت گزرا سینٹ کی committee کے اجلاس کے حوالے سے کتنا کچھ آپ نے حاصل کیا اور کیا تشنگی باقی رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سینٹ کی standing committee federal education کا آخری اجلاس تھا اور یہ سب سے فعل committeeوں میں سے ایک committee تھی اور تین سال سے سینٹر احفان صدیقی صاحب نے اس کو chair کیا اور سچی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے education teachers اور universities کے ملک و بیرون ملک طلبہ کی issues کو یہاں highlight کیا گیا مسائل کو تو وہ بہت اچھی کار کر دے گی اس کی رہی لیکن بحیثیتی مجموعی مسائل کے حال کی طرف پیشن اپنی اسے کی مثلا میں آپ کو دو تین چیزیں بتور مثال بتاتا ہوں ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے issue اٹھایا ہے گزشتہ چھ سال سے technologist کا engineering technologist کا باوجود کے اس کے اوپر consensus تھا باوجود سب چاہتے تھے لیکن حل نہیں ہو سکا تو جو system ہے وہ record ہوتا ہے اور مافیاز جگہ جگہ بیٹھی ہوئی تھی ہیں جو اس طرح کی reform آپ کرنا چاہیں اس کو block کرتے ہیں دوسرا بہاودین ذکرہ university کے اس کے اوپر consensus تھا اس کے اوپر وائس چانسلر کو ہم نے توہینی parliament کا اور استحقاق کا مجروح ہونے کا notice بھی جاری کیا اس کے باوجود ان بچوں کو جو بہاودین ذکرہ university کے last student تھے ان کو انصاف نہیں مل سکا اس کے ساتھ آج جو میں نے issue اٹھایا ہے تین سال سے میں issue اٹھا رہا ہوں کہ وہی کیمرج کا جو ای لیول اور او لیول کتنے بچے امتحانات دے رہے ہیں اور کتنے عرب روپے پاکستان سے سالانہ جا رہے ہیں تین سال سے مجھے اس کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے پاکستان کے پاس نہ کوئی ڈاٹا ہے پاکستان کے پاس نہ کوئی ڈیٹیل اور تفصیلات فیکٹ سے وگر سے کتنے پیسے جا رہے ہیں اور آج تو انکشاف ہوا ہے کہ بریٹش کونسل نے انکار کر دیا ہے کہ ہم آپ کو اپنا کوئی ڈاٹا نہیں اور یوں کے امبیسی نے بھی انکار کر دیا کہ ہم آپ کو کوئی ان کا بزنس سیکریٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بریٹش کونسل یا دوسرے اداروں کے آڑ میں تو اسرائیل کے لوگ آ کے بھی اپنے تعلیمی ادارے کول رہے ہیں وہ اپنا سکول چین کولیں گے اپنا نظام چلائیں گے یہاں تو سرے سے کوئی کنٹرول نہیں ہے نہ حکومت کے پاس کوئی آزادشم آ رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو روبر سٹیم بنانے کے بجائے آزی کا مرکز بنائی جائے جو کہ نہیں مجھتاک صاحب یہ بتائے گا کہ آپ ماشاءاللہ موزز سینیٹر ہیں یہاں پر آواز اٹھاتے رہے ہیں اس فورم پہ آپ یہاں سے اور دیگر متعدد جو سینیٹرز ہیں میل فیول وہ دل برداشت ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں کہ یہاں سے کچھ کر نہیں سکی ہیں فیلئر تھا مایوس ہو کر جا رہے ہیں تو پھر سٹورنٹس پھر کہاں پر جا کر امیدیں لگائیں پھر آگے اگر یہاں پر ابھی یہ معاملات حل نہیں ہوئے ہیں تو پھر ہمارا اس نظام میں کیا چل رہے گا کہاں پر سٹورنٹ امیدیں لگائیں میں نے تو آج بھی کہا کہ میں اس پارلیمنٹ میں پارلیمانی کاروائی کو عبادت سمجھ جاتا اور میں نے ہمیشہ سے باوضو ہو کے پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں سٹیننگ کومیٹیز کے اجلاسوں میں شرکت کی ہے اور حد تلوسہ جو پارلیمنٹ میں حالہ پھٹائے اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے پارلیمنٹ بے بس ہے پارلیمنٹ فیصلوں کا مرکز نہیں ہے پارلیمنٹ امگوٹا چھاپ ہے روبرٹ سٹیم ہے سکرپٹڈ کاروائی کا مرکز ہے ڈیویٹن سوسائیٹی ہے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں بیورپ پیسی مصبوط ہے نظام جو لوگ چلانے والے ہیں افسر شاہی بہت زیادہ مصبوط ہیں اس وجہ سے جو بنیادی عوام کا درد ہے عوام کی تکلیب ہے اس کا بھی مدعوہ نہیں کیا سکتا حل اس کا صرف یہ ہے اور کوئی حل نہیں ہے پارلیمنٹ کو طاقتور بناو پارلیمنٹ کو عزت دو پارلیمنٹ کو فیصلوں کا مرکز بناو نون الیکٹڈ فورسز کو اپنی دستوری دائرے کے اندر دکھے لو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کے لئے کوشش ہونی چاہیے تمام پارلیمنٹرینز کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو اسی سے مسئلہ حال ہوگا جب تک آپ پارلیمنٹ کو فیصلوں کا مرکز نہیں بنائیں گے عوام کے مشکلات دھک دھرد کو زبان دینے کا مرکز نہیں بنائیں گے ان کے مسائل کو حل کرنے کا مرکز نہیں بنائیں گے جمہوریت کمزور ہوگی پارلیمنٹ کمزور ہوگی عوام کا پوریٹیکل پارٹیز کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا تو یہ نہیں اس کا اس لئے ہونی چاہیے وہ ایڈیوکیشن کی لاسٹ کمیٹی تھی بہت دل برداشتہ ہو کہ سینٹرز نکلے ہیں آپ کا ایکسپیرنس کیسا رہا دسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ایکسپیرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی ینگ جنیریشن کے لیے سپیشلی جو ای ایچ ای سی جیسے اداری جو ہے ان کو ہم نے بہت ریکویسٹ کی کہ آپ بچوں کی جو ایٹسٹیشن کریں تاکہ ان کی عمرے زائع نہ ہوں اور ان کو جابز نہیں مل رہی ہیں اور جو انسٹیچوٹ سے جن سے انہوں نے پڑھا لکھا ہے تو پہلے ایچ ای سی ہی کہ نالج میں ان کو ملا تھا لائسنس اور ای نو سی اس کے تحت وہ ادارے قائم ہوئے عدد سے انہوں نے پڑھا اب جب ان کے باری آتے ہیں کہ ان کی اٹسٹیشن ہو جائے ان کی ڈگریز بغیرہ وہ نہیں ہو رہی ہیں تو اس کے لئے ہم نے بڑی بڑی کوشش کی میں تیرہ تین سال میرے پورے ہوتے ہیں اور مجھے گئی ہوا کہ آج تک اچھ اس نے اس کے لئے کوئی مصبت حل نہیں نکالا اچھا میری سال ہمارا جو یوت ہے ہمارے ملکوں نے نوپیاں نہیں ان کی عمرے جا رہی ہیں کتنے غریب بچے ہوں گے ان کا حق تلفی ہوگی ہے اس کے لئے ہم لوگ سب دل بٹنا چکا ہے ویسی اور اوورال ہمارا جو ہے ایڈکیشن کی ستانی کمیٹی تھے صحیح چرنل صاحب اور ہم سب ہم سب ہمارا رویل سنیٹرز نے ہمیشہ مصبت اور پوزیٹیب فیسلے کی ہم نے بہت ساتھے میں نے پود دو یونیورسٹیز کے چارٹر جس کا نام ہے اللہ کا بھائی ہمارا بل پاس ہوا اگلی دفعہ بھی میں اسی کمیٹی میں ہوں اور میں اپنے ملپا فارم کی تعدیم کی دارے میں کچھ نہ کچھ مضبط کام کرتی یہ بتائیے گا کہ آخری سوال ہے آپ سے سینیٹرز جو ہیں وہ اس قدر کیوں جو ہے وہ ایچی سی کے سامنے جو ہے بے بس نظر آئے اور جو شکایات جو ہیں اور جو کرنا چاہ رہے تھے جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آپ بہت کچھ جو ہے وہ سٹرینٹس کے لیے کرنا چاہ رہے تھے کیا وجہ تھی کہ نہیں کر پائے کیا ایچی سی کیا ایک ایسا سفید آتی ہے جس کو جو ہے وہ سینیٹرز پکڑنے میں ناکام رہے آپ نے میرے سوال کو جواب پکڑی تھے آخری یہاں پر سینیٹ کی کمیٹی تھی کہا گیا سینیٹرز کی جانب سے کہ آج ہم ناکام ہوئے ہیں تو اس سوالے سے ناکامی جو ہے وہ ڈالنا چاہ رہے تھے لیڈرز ہیں کہ اپنی ججیمٹ ہو سکتی ہے ایشو جو بھی ریز ہوئے میں روز دیل سال کی کم سے کم گرنٹی دے سکتا ہے ہم نے سوالشن بھی ہے اصل میں ہوتا ہے یہ ہے کہ چلیزیں ہیں پوریسی ان کوکڑی ہیں لوگ تو ان کو اس اپورٹ کرتے ہیں ان کے کے کنسن ہوتے ہیں بیکسکلی زیادہ ایشو وہی ہیں کہ ان لیگل کیاپسز ہیں ان کی اندقی نہیں ہو سکتی بلکل سپریم پورٹ نے گذہسری کی ہوئے ہیں ان کو میں کیسے ریوٹ بلکل ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا بتا بھی ہے ٹھیک ہے میرا حال بعد ہم نے ادرسائن بھی ہوگی ہے ٹھیک بلکل ٹھیک دک صرف یہ بتا دیجئے گا کہ اس دفعہ ایڈوکیشن کے حوالے سے جو سکالرشپ ہیں کیا اس میں مزید کوئی اضافہ ہوگا یا سکالرشپ پاکستان کی فائنیشن پوریشن اچھی ہو تو انشاءاللہ سکالرشپ بہت سارے ہمارے پروجیکٹ ہیں جی جی پارنگ کرنسی کے جو مسائل تھے اور چھوڑی سی خانیشن پوریشن میں سے گزر رہے ہیں تو کیسے انشاءاللہ بیٹری آئے گی سکالرشپ یہ جیٹ سٹارٹ کر دیں گے اور جو آرڈی چل رہے ہیں اس پہ بھی احمد اللہ ہے اور پھر جو باہرے باہر سے ہمارے ہنگرین سکالرشپ دنیا ہے باقی لوگوں نے چلی رہے ہیں جلی رہے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ لوگ جاہا بھی رہے ہیں بلکل ڈگر صاحب آخری سوال بتائیے گا کہ اس وقت جو حکومت تشکیل دی جائے گی تو کیا امیدیں وابستہ ہیں کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے جو بجٹ کا سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا رہا ہے چیز ہی کو اور دیگر یونیورسٹریز اداروں کو تعلیم پاکستان کی بہتری ہو پاکستان بہتر ہوگا شکوے شکایات کرتے ہوئے میں نظر آیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سینٹ جو ہے اس میں اتنا کام نہیں کیا جا سکا جتنا وہ کرنا چاہتے تھے اور سٹوڈنٹس کو جتنا وہ فسیلیٹیٹ کرنا چاہتے تھے اس فسیلیٹیشن میں ناکام رہے اور سینٹر مشتاق صاحب نے بڑی چونکا دینے والی باتیں جو ہیں وہ شیئر کی اور خاص طور پر بریٹش کانسل کے حوالے سے اور ایسے سٹوڈنٹس جو ہے وہ جو بیرونی موالی کے ساتھ افیلیٹیڈ ایگزامز دیتے ہیں ان کے ریکارڈز کے حوالے سے بڑی انکشافات جو ہیں وہ آج ہمارے سامنے رکھیں میرا یہ خصوصی وی لاغ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر سے کیسا لگا مجھے پارلیمنٹ انسائٹ کے سیریز کے ساتھ اجازت دیجئے نیکس سیریز میں آپ کو نئی حکومت اور نئے پارلیمان کے ساتھ وی لاغ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اللہ نکمان مجھے پارلیمنٹ